اللہ کریئے منگل کے جنہ تک ہوئیے سجنہ درہ سنہ جنابِ حضرتِ غازی عباس بین علی المرتضی نے اپنے لال اپنے بھتیجے ہم شکلِ مصطفیٰ شبیحِ رسول اللہ نے بار ہوئی میں بہا ملائی ہوئیے کہ آپ نے مسکران کے فرمایا اے ہم شکلِ مصطفیٰ اے شبیحِ رسول اللہ جی چاچا جی حکم فرماؤ کیا کھنا چاہ دیو فرمایا اے ہم شکلِ مصطفیٰ آج میرا دل اہدے مدینہ دیاں کادیاں کھجو رہو موسم کے لئے سردیندی موسم ہے پرما دا مہینہ ہے مطالبہ سورو حضرتِ عیلی اکبر باقو پہ فرمین اے ہم شکلِ مصطفیٰ اے ہم شکلِ مصطفیٰ اے ہم شکلِ مصطفیٰ خووووے کھلیاں ہویاں بھی خووووے دیکھیں دوڑے بھی خووووے ہر قسم بھی خجوڑ نالے ہوئے آج میں کوئی ہی ہی دیاں خجوڑا چاہی دیاں جنابِ حضرتِ علی اکبر پاک نیا کھیا اے میرا چاچا ہونے امنا کھجو رہا بھی موسم نائی جتا موسم آگئی میں وعدہ بھی آتا رہنا جنے فرمے دے پیوڑی ہوتی آنکھ جو رہا کھویسا لوگوں ماں بیدہ جواب سنو فرمایا ہے ہم شکلِ مصطفیٰ جتا موسم آگئی ہونے لے 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 لوں منگانی لوڑنا تو زید دول خودوی میں گھر کے کھا سکتا میں خودوی بہت جو دعا کے کھا سکتا آج میں قدار نہیں کرے دا میں بوں آج جنگی ہلتے ہوئے چاہی دیا سننا چاہتے ہو نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری شانیہ لبیت علماء کھل سننا سینے نزور لا کیا کچھ سکتا سجڑا گرا سنا فرپر نے چاچا جی او کتھو ملسے نہیں موسم دیا تھا جو را فرمائے او میرے پوترا میں ہم دکان جان را دکان تھی کھا اگر گروہ او دکان تھی چاہ رہے پہ پکی میں کھجورا ملسے جی میں مہبیا نسے را فرمائے چاچے جی او دکان کی تھی دکان دار کھیڑا ہے فرمائے او اہلی اکبار او دکان مدینہ دی بازار کچھ نہیں ملنے او دکان مدینہ دے چوک جندہ نہیں مدینہ باگتے محلے دے ملسے جی میں چکلے پہیے سبان اللہ سبان اللہ ملسے آلی او دکان جنت میں چکلے پہیے اگوی دا قرآن دا کاریا سوال تر مالا بھی قرآن دا کاریے سوال تا جواب دے مالا بھی قرآن دا کاریے فرمینے جا جا جیلے سندھا ہے مدینے دینر دکانے چنیت دینر بے اور دکان کوئی اتنے بنایوں کا سسویا سمان دوتے حدرہ قیلی اکبر پاک نہیں نہ آیا کبھی دلات فرمینے کیا فرمینے بسمیرنگ اللہ آمین اللہ دیواری نجد اذا فرمان طول صاحب دنور وما طول وما يندق من الخبار موسیقی 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 جنہیں کو جنبی فرمائے سچ فرمائے یہاں فرمائے اللہ نے نبی دی نبو وقت و علی زبان نے شکران کر سکتے یا یہودی کرے سے یا نسانی کرے سے یا منافع کرے سے یا مشرق کرے سے یا کافر کرے سے یا خارجی بائی 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 سے اللہ دی کا سمجھا کے پیاداں تمام صحابت ہے عقیدہ اور ہر مسلمان در عقیدہ ہے قینات ختم ہو سکتی ہے قیابت قیم ہو سکتی ہے خطون جنت باپ بین موفت و علی زبان کو نکلے ہوئے انفاظتان جوٹھے ہیں صدان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا گلے دی اپنی مختلال زہرہ کا بابا گلے فرمائے وہ عالی جنت تیر دکان ہے فرمائے وہ عالی جنت تیر دکان ہے فرمائے وہ عالی جنت تیر دکان ہے فرمائے تو قائم دل صحیح تھے تو صعودہ مل ستیر دکان ہے یہ دکان تو صعودہ کے لئے ملتے ہیں ایمان دو صعودہ کے لئے ملتے ہیں یہ چاہو لے دا پور ہے نہیں بیٹھا یہ ترہی سالہ کوٹ دے دا ہمان گوڑ رسکاٹ لائے گی ملتا کیا ملتا ملتا ایمان و اعلیٰ دکان بھی اعلیٰ دکان دار بھی اعلیٰ ہے ایمان دو صعودہ ملتے سنہا قددہ ایمان دو صعودہ ملتے دیانت دا امانت دا ولایت دا خودویت دا خانسیت دا عبدالیت دا ایمان دو صعودہ ملتے خیرددہ ایمان دو صعودہ ملتے شرب و حیادہ ایمان دو صعودہ ملتے عشق مصطفیٰ محمد مصطفادہ عطب مصطفادہ احترام مصطفادہ دکان دو سوٹا ملدے فکر آخرتہ دکان دو سوٹا ملدے شرب و حیاتہ اور میرے آمین اعلی اکوار این دکان تا ملک ہے او چکرین و جانت سبار دراباب خسائے لے امائی سواپنی اتنا پانچا اللہ کیا پسکرین ایمان والوں جناب حضرت عیلی اکبر پاک جنوے لے اپنے پاک دکال پہنچے آپ ارام دنال پہگے لوگوں درس میرے نبی دا خون میرے نبی دا چگر علاوہ بیٹھا فرمینے کیا فرمین اس نیزی عقی رحمان رحمی رحمان علم القبآت صحصا بطل مستاد وهمم ومبید الشرس والقمط بخصفاد اموان والنجن واشتد ونصشدار والسماء وطرها ووضع المیزان لها للا تتعو في المیزان وعظم العزب بالمسط ولا تخصف المیزان والقمض بطرها من الامام فيها باكئة والنصم ذات الکلام والحمد العصب والظيمات ورحمان وضع المیزان ورحمان 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 حضرت عالی اکبر پاک دو دوروں مینم ماما ملاک اپنے شہدادیں کچھ چھانی دیں نال لائے پیشانی دیں بوسر دیں خرمیں مردہ حال سلام اللہ نرے تکبیر نرے رسالات نرے خلافات نرے حیدری شان امام حسین ابو حجد اللہ لکھا ختم موسم ہوئے آپ موسم دینی چاہیدن موسم گونے چاہیے دیکھو میرے اگر پاس ہے نہ صدر نبی پہ اختیار نہ صدر نبی نمازہ پہ اختیار میرے اللہ نے صدر نبی کو اختیار بڑھا کے پھیلے نانا کو اختیار اولاد کیوں پہ اختیار اگلہ جمعہ سکتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا میرے بیر حسین نے فرمایا آپ نے حضور نے ایک پر پاہتے چہرے تیرے کے فرمایا اے منہ نانے دی شکل والا این مطالبہ تیدہ نہیں این مطالبہ کرنے والا تبارو کریں سبان اللہ کیا بات سبان اللہ فرمایا تیرے زہری لفنہ کو دیکھا یا تیرے پھیجنے والا دی وفاہ کو دیکھا تھوڑے دیر سبر کرتے تیرے پھیجنے والا دی وفاہ کو دیکھا آپ نے فرمای دی لست ہے تبارو کرنے والا دی کہ حضرت حسین نے اوہ اٹھے یہ کوئی نبیان دا نبی چھوڑا یہ کوئی نبیان دا نبی رسولان دا رسول چھوڑا ہاں پوسلے انہیں حسین دا ہاتھ بلند تھے اٹھائے گل پر مبارک چھکیے انہوں ہاتھ بلند تھے انہوں لبان دے کلمات دوائی کلمات جاری تھے انہوں دعا مکمل تھا یہ خجور اندر بھریا ہویا سمان اللہ سمان اللہ خجور اندر بھریا ہویا انہوں سے اکدہ ہمیں نامیں ترین کی تھا نمازہ کی میں پیا کریں دے پڑھے نہ تے کو پتا ہی لگے بڑھے نہ دے کو پتا لگے انہوں سے نہیں پڑھے حدیث پار گندر ہے حضرت ابو حریرہ پاکو اتنی بخد لگیے بخدی وجہ پلے مسجد نبی دروازہ دے لیٹ تک نہیں رہا لیٹ تک نہیں رہا لات تا رکھتے تھوڑی دیرے گھوڑی ابو بکر قمر عثمان علی آیا کہیں نہ پوچھا ابو حریرہ کیوں پہ لیٹ تے ابو حریرہ فرمینن کہ بعض اوقات بخدی وجہ پلے ہوں اتنا بیتاب تھی کہ میں نے کوئی الفاظ نہیں کہ میں تودے سامنے پیش کر رہا توجہ فرمائے رات تا تیمہ تھوڑی دیر گدری تھے میرے حسین بنانوی تشریف کے لائے رات وقت سنا رات وقت حضور نے فرمائے ابو حریرہ کوئی کے چھنکے میں مٹی فرمین نے اٹھ کم بارک اللہ جنہاں اٹھ کے کھڑے ہوگی تو حضور نے فرمائے میرے صحابہ کیا وجہ ہے جو رات کو ہوں گھر گروہ بہر رکھ رہے ہیں صحابہ نے عز کی تھی یا رسول اللہ بکھ میں ستائے گھر میں کشک کھاؤں اور دینائی تو ہوں گھر گروہ بہر رکھ رہے ہیں حضور نے فرمائے صحابہ میں کوئی رفدی کا سمجھے میں کوئی برحق نبی بنا کے بھیجی میں کوئی ایا چیز بہر رہ رہ رہی ہے حضور تشریف ہی نے صحابہ کو نہ لائے رات تا وقت ہے میں ایک جگہ دیکھا ہے آپ نے فرمائے علی جی اس حام نے خجور لٹھ لی اور فرمائے میرے علی اس حام نے خجور لٹھ لی جی ہے یا رسم اللہ میں یہ خجور کو میں اللہ دین نبی سلام میں اللہ دین نبی اللہ سلام نے میں نے گیا اللہ دین نبی فرمائے میں خجور نہ نہ کرو اللہ میں سیدی رحمت اللہ خصائص ایک برای وجہ لکھی میں حضور فرمائے ہیں میں نے علیہ وعنی خجور کو ونیاک اللہ دنبی اسلام دے لے موسم کہہ نہیں سنگی موسم نہیں مولا علیہ جناب ابو طرح حسد اللہ فاتح خیبر شہر خدا حیدر قرار خطون جنت سرداد ولایت بادشاہ اخیر رسول اللہ مولود کرکا آن مدینہ علمی باری جنباب و حاتم استاد اگلہ جنہ شروع مومن دے منافقن درمیان فرق دا آلہ جناب ارسل جتنا حضرت علیش المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمینے حضور حکم فرمائے میں انہیں قریبا کہ میں کہا اوہ خجی سونا سلام دے میرے خجور نہ کھوا فرمائے میرے آنکھاں دے رہی نگاہ بھی نگاہ ملاجہ جو اٹھائیں خجور نہ بکا بہارا نہ لگیا ایک بہارا دفاع شفی نکلیا بلکورا لگو حرفی دیا بلکورا لینہ کو صوفی وقت دی رہ بھی دیا بلکچے کچچے جنابلا اپھال نہ گیا بلکہ دوڑا بڑکہ دیب تا ہی میں نا یہ جو سلام ملے گا یہ فرمینے قجور نہ کھوا اتنا آنکھاں دے رہے خجور نہ بہارا لٹکا بھی مولا لے کٹ کے ہوئے اٹھائیں